پاکستان میں حکومت مل گئی تو خوب نہ ملی تو یورپ کی رنگینیاں تو کہیں نہیں گئی عمران خان پاکستان کے قومی رہنماوں کی فیرست میں واحد ہے جن کا سب کچھ یہاں ہے ان کی ڈالر میں آمدنی ہے نہ بیرون ملک کوئی احساس ہے ان سے شکایتیں اپنی جگہ مگر انہوں نے پاکستانیوں کا احساس زیان بہرحال جگہ دیا سبز پاسپورٹ کی عزت کی بحالی قازم، بیرون ملک شلوار کمیز میں ہی چلے جانا اردو کو انگریزی پر ترجیح دینا، دنیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے کوئی مازد خواہنا انداز اختیار نہ کرنا ایسے عوامل تھے جو بالواسطہ طور پر معیشت سے جڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں خود پر اعتماد کی فضاء قائم ہو تو سرمایہ لگانے والا بھی اعتماد کرتا ہے ان کے دور حکومت میں نئی سنتیں تو زیادہ تعداد میں نہیں لے گئی لیکن وہ جو ماحول بنا رہے تھے اس کے نتائج کچھ عرصے میں آنا تھے لوگوں میں کاروبار کرنے کا خیال ضرور پیدا ہونے لگا تھا اور اگر ان کی حکومت اپنے وقت پر ختم ہوتی اور الیکشن ہو جاتے تو پاکستان آج کی نسبت کہیں بہتر صورتحال میں ہوتا ان کی حکومت جانے کے بعد ان کی حامیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو گویا تیہ ہو گیا ہے کہ جس نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے وہ اپنا کاروبار اور بیوی بچے سب ہی کچھ کسی دوسرے ملک منتقل کرتے ہیں حکومت کے پچھلے ڈیڑھ سال کے طرز عمل نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں بدلا انیس سو بہتر کے بعد سے آج تک پاکستان میں انہی لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے جو سرکار دربار کے ساتھ بنا کر رکھے کسی نے ناپسدیدہ پارٹی کا جھنڈا لگا لیا تو اس کا سب کچھ خطرے میں آ جائے گا پولس اس کے گھر پر چڑ دوڑے گی اس کا سامان توڑے گی یکا یک وہ ہر قسم کی تعدیبی اور تازیری گرفت میں آ جائے گا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تو عام آدمی اس کا کوئی اثر نہیں لے گا اس محول کا منتقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے کاروباری لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے مجھے ایک بار سابق وزیراعظم شاکت عزیز نے بڑے دکھ سے بتایا تھا کہ ہر وہ کاروباری آدمی جو لوگوں کو ملازمت مہیا کرتا ہے ملک کا اساسہ ہونا چاہیے مگر پاکستان میں اس کی کوئی قدر نہیں ان کی کہی ہوئی بات آج اپنی تمام تلقیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں اگر ہمیں ایسے حکمران چاہیے جن کا سب ہی کچھ پاکستان سے باہر ہو مگر تعلقات پاکستان میں ہو تو پھر ٹھیک ہے مگر یاد رہے کہ ایسے پاکستان میں ترقی اور استحکام خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہو گئے